جنرل صاحب خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے جنرل صاحب تھوڑا سا question ہٹ کے ہے موضوع سے core commander منگلہ تھے ایمن بلال صاحب جنرل ایمن بلال صاحب ان کی برطرفی ہوئی ان کو استیفہ دیا گیا مجبور کیا گیا اور ایک سوشل میڈیا بر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا اتعلق ایک سیاسی جماعت سے اتحاد تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس سعودے سے اٹھ گیا کیا بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استیفہ دیا ان کو برطرف کیا گیا کہ کیا ہوا یہ اس کی حقیقت کیا تھی دیکھیں پاک فوج نے خود احتسابی کا ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے ٹھیک آپ ابھی ایک particular سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفسر تھے اور وہ نالج میں ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈلٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبیلٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک پر بچے ہیں جو جونئر آفسرز ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ we have a very robust internal accountability system which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی ہم نو مئی کی بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ نو مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے کیوں ان کی accountability نہیں ہو رہی لیکن جو فوج نے تو اپنا accountability processor تو بڑی speed سے مکمل کر لیا تھا تو we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted صرف اور صرف important point to note also is this کہ ہمارا جو accountability system میں ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا یہ حقائق پہ کام کرتا ہے شفاف میں نے کہا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے that's what i would like to see on this sir جاوید بلوچ